بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبیوں کے سلطان ہمارے اور آپ کے پیارے آقا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان جنت نشان ہے جس کو رمضان کے وقت موت آئی وہ جنت میں داخل ہوگا اور جس کی موت یوم عرفہ یعنی نوز الحجت الحرام کے وقت آئی وہ بھی جنت میں داخل ہوگا اور جس کی موت صدقہ دینے کی حالت میں آئی وہ بھی داخل جنت ہوگا حضرت عناس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رمضان کے مہینے میں مردوں سے عذاب قبر اٹھا لیا جاتا ہے دوستو اگر کسی مسلمان کا رمضان کے مہینے میں انتقال ہو جائے اور وہ روزے کی حالت سے ہو تو قیامت کے دن تک اسے روزوں کا سباب ملے گا اس بارے میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے روزے کی حالت میں جس کا انتقال ہوا اللہ پاک اس کو قیامت تک کے روزوں کا سواب اتا فرماتا ہے دوستو حضرت عناس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا یہ رمضان کا مہینہ تمہارے پاس آ گیا ہے اس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیعتین کو قید کر دیا جاتا ہے محروم ہے وہ شخص جس نے رمضان کو پایا اور اس کی مغفرت نہ ہوئی کہ جب اس کی رمضان میں مغفرت نہ ہوئی تو پھر کب ہوگی ایک اور جگہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا رمضان آ گیا برکت والا مہینہ ہے اللہ پاک نے اس کے روزے تم پر فرض کی اس میں آسمان کے دروازے کھولے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کیے جاتے ہیں اور اس میں مردود شیعتین قید کر دیے جاتے ہیں اس میں ایک رات ہے ہزار مہینوں سے بہتر جو اس کی بھلائی سے محروم رہا وہ بالکل ہی محروم رہا ایک اور جگہ پر حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانِ عالی شان ہے جب رمضان آتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور ایک روایت میں ہے کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دوزق کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں شیعتین زنجیروں میں جکڑ دیے جاتے ہیں ایک روایت میں ہے کہ رحمت کے دروازے کھولے جاتے ہیں دوستو رمضان کا مہینہ ببرکت ہے اس مہینے میں اگر کسی مسلمان کا انتقال ہو جاتا ہے تو بے شک اللہ پاک کی رحمت اس کی اوپر نازل ہوتی ہے امید کرتے ہیں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو اگر آپ کو پسند آگئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے اپنے تمام دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر ضرور کر دیجئے گا ملتے ہیں آپ سے پھر کسی پیاری سی ویڈیو کے ساتھ تب تک اپنی دعاوں میں ہمیں ضرور یاد رکھیے گا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ